حکومت نے بٹن والے موبائل فونز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا واقعی اب کوئی بٹن والے فونز استعمال نہیں کر پائے گا؟ ماضی میں بہت زیادہ استعمال کیے جانے والے فونز جن میں گیارہ سو، نوکیا ایک سو چھے، نوکیا گیارہ بارہ اور اس طرح کی دیگر موبائل فونز بڑے شاک سے استعمال کیے جاتے تھے جن میں ساپ والا گیم ماضی کی حسین یادوں میں سے ایک ہے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور ٹیلی کوم نے سمارٹ فونز کے استعمال کو بڑھانے کے لیے ایک سمری کابینہ کو بھیجوائی ہے جس کے تحت سادہ موبائل فونز اور ٹو جی انٹرنیٹ استعمال کرنے والے موبائل فونز کا استعمال بند کر دیا جائے گا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ری آرگنیزیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 8 کے تحت سمری کابینہ کو بھیجوائی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آرگنیزی کے آداد اور شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں 19 کروڑ سے زائد لوگ موبائل فونز کے یوزر ہیں اس میں سے 48 فیصد لوگ آج بھی چھوٹے موبائل فونز استعمال کرتے ہیں اس پالیسی کا بنیادی مقصد عام آدمی تک سمارٹ فونز پہنچانا اور چھوٹے کاروباری افراد کو ای کومرس کی جانب لانا ہے وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ اگر 100 فیصد سارفین اسمارٹ فون استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں قومی ریوینیو میں اضافہ ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ بٹن والے موبائل فونز بند کرنے کے فیصلے پر عمل درامد کب تک ہوتا ہے